اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسہاویکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انتا استغفروکا واتوو علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایک بہن کہتی ہے کہ وہ جس جگہ پر دروت شریف پڑتی ہے وہ جگہ جس روم میں وہ بیٹھ کے وہاں پڑتی ہیں وہاں پر چھپکلیاں یعنی کے لیزرڈز نہیں آتی وہ جگہ بالکل پاک ہو گئی ہے اور ان بہن کو وہاں پر کبھی کبھی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ پہلے اس جگہ پر بہت زیادہ چھپکلیاں آتی تھی لیکن اب الحمدللہ جب سے انہوں نے دروت شریف کا ورد شروع کیا ہے وہ جگہ بالکل پاک صاف ہو گئی ہے یہ کہتی ہیں کہ بس یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس جگہ کسرت سے دروت شریف کا ورد کیا جاتا ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے اور یہ جو دروت شریف پہن ورد کرتی ہیں وہ ہے دروت خزری اچھا دروت خزری سے ہی ریلیٹڈ کچھ عرصہ پہلے ایک مشاہدہ شیئر کیا گیا تھا اور اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ جس جگہ پر بہت زیادہ دروت خزری شریف کا ورد ہو وہاں پر چھپکلیاں نہیں آتی ہیں اگر آپ میں سے بھی کسی کو اس طرح کی فیلنگ آئی ہے دروت خزری ورد کرنے کے بعد تو ضرور شیئر کیجئے گا دروت خزری ورد کرنے والی ایک اور میمبر ماشاءاللہ سے ان کو دروت پاک ورد کرنے کے بعد سانس کی تکلیف میں بہت زیادہ اور کمی محسوس ہوئی ہے ایک صاحب اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہرشر کا دن قائم ہے مخلوق خدا ادھر ادھر بھاگ رہی ہے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ دو گیٹ ہیں ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا سامنے دو فرشتے کھڑے لوگوں کا اعمال نامہ دیکھ رہے ہیں کسی کو جنت میں بیج رہے ہیں اور کسی کو دوزخ میں ہم سے پہلے کافی مخلوق کا حساب ہو چکا ہے ہم تین آدمی ہیں ہمارے پیچھے بھی کافی مخلوق ہے جب میری بارے گانے لگی تو فرشتوں نے کہا جو شخص درود خزری پڑتا ہے اسے دوزخ میں نہیں پھینکیں گے یہ سن کر میں پیچھے کو دوڑا اور پیچھے جا کر باعواز بلند درود خزری پڑنے لگا میرے ان دو ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا مجھے نہیں معلوم البتہ جب میری باری آئی تو فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو درود شریف پڑتا ہے اتنے میں ایک فرشتے نے کہا کہ میں نے خود سنا ہے کہ یہ پیچھے کھڑا ہو کر درود شریف پڑ رہا تھا یہ سن کر باقی فرشتوں نے کہا کہ جا تو جنت میں چلا جا تیرا کوئی حساب نہیں جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو میری آنکھ کھول گئی سبحان اللہ ایک اور مشاہدہ ہمارے آدم نے شیئر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک درود و سلام کے رائٹر راجہ رشید احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست سلطان محمود کو ایک مرتبہ پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا انہوں نے کسرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا درود شریف کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں اب ہم سب دوستوں میں سب سے زیادہ درود شریف فرد کرتے ہیں اور رزانہ 14,000 مرتبہ یعنی کہ 14,000 مرتبہ درود شریف کا حدیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی خاصل خاص رحم اور کرم فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اہل فلسطین اہل یمن پر اور ان تمام ممالک میں جہاں مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالی سب کی مدد فرمائے درود پاک جت سے جتنا زیادہ آپ جڑتے چاہیں گے اتنی زیادہ آپ حفاظت میں آتے رہیں گے درود پاک ورد کرتے اور کرواتے چاہیں لکھتے اور لکھواتے چاہیں ایک کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے چاہیں استغفار بھی کیجئے اور دعا میں پوری امد کو یاد رکھی اجازت دیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ حسابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا